پرم بندنی سنت سماج سمانی ستسنگ پرم بند ہو ممتا میں ماتاویاں بہن دو دوشی ستسنگ سمارو کا آج دوسرا اور ارتیم دین آدمی کی جیسی سوچ ہوتی ہے جیسے اندر کا چنتن ہوتا ہے اور جیسے اس کا منوبھا ہوتا ہے ویسے ہی اس ویقتی کا اس آدمی کا جیون بنتا ہے جیسے ہم سوچتے ہیں جیسے ہم ویچار کرتے ہیں جیسے جنتن کرتے ہیں جیسے آپ کی من کے اندر کی بھاوناوں کی ترنگ اوٹھتی ہیں جو لہرے چلتی ہیں اندر میں ویسے ہی آپ کے جیون کا نرمان ہوتا ہے اب ویچارنے یوک کے باتیں ہیں کی ہم سوچتے کیا ہیں چنتن کیا کرتے ہیں ہمارے من کا بھاو کیا ہے کیسے ہم دوسروں کے لیے سوچتے ہیں کیسے لوگوں سے بیوہار کرتے ہیں بند ہو جیسے یہ مکان نیو پر کھڑی ہے ویسے ہماری جیون کی نیو ہماری شوٹ جیسے ہم سوچتے ہیں اسی پرکار سے ہمارے جیون کو آکار اور پرکار دیتے ہیں یدی آپ اچھی باتیں سوچتے ہو تو اس میں دو بات دو رائے نہیں ہیں کیا آپ کا جیون اچھا نہیں ہوگا آپ گندی اور بیکار بات سوچتے ہیں تو آپ کا منو بھاو بھی گڑتا ہے اس لئے پیارے بند ہو آپ کے من میں اچھا سوچ ہو اچھا بیچار ہو دوسروں کے لئے آپ اچھا سوچیں تب آپ کا جیون اچھا ہوگا جیون سکھ میں بھی دے گا جیون میں سانتی بنے رہے ہی ورنہ اس جیون کو منوش جیون جو بیویکشیل جیون ہے سبھی پرانیوں میں سروسریش پرانی منوشش اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی شکتی ہے وہ اپنی ہید اور انہید کی باتوں کو سوچ سکتا ہے اور سوچتا ہے پھر بھی آپ دیکھیں گے اس سنسار میں منوش کے علاوہ جتنے بھی پرانی ہیں وہ نہ چنتیت ہے نہ دکھی ہے نہ آسانت ہے نہ ان پسو پکشیوں کیلے مکوڑے کیلے کوئی جیل کھانا ہے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میرا گھر کا بیل میرا پیسہ چھوڑا لیا کہ گھر کا میرا بھینس کسی کی ہتھیا کر کے آ گیا کسی ماں بہنوں کی ایچت نوچ لی سنیں منوش کلا اور کسی پرانیوں کو کوئی سنیں ہوں گے تو بتا سکتے ہیں آسانتو آسانے میں آٹھوے آسانے سننے کو من جائے میرے پیانے بھائیوں اور بہنوں آج ویچار کرنے کی بات ہے ہم منوش جیون کو پا کر بھی ایسے انیتھک اور دوس کرم کرنے میں آگے بڑھ رہے ہیں جن کو ہم ادھم پرانی کہتے ہیں وہ تو اپنے پراکتک نیو میں بڑھا ہوا ہے شیر مان سہاری پرانی ہے وہ اپنے بھوجن کے لیے سکار کرتا ہے جیسے ہی شیر کا پیٹ بھرتا ہے اس کی پیٹ کی جوالہ آسانت ہوتی ہے اس کی جھٹھرگنی کی بھوک مجھتی ہے پھر وہ دوسرے پانیوں کو اس سمیں نہیں ستاتا ہے جو بھی مان سہاری کسی کی ہتیا کرتا ہے مارتا ہے سکار کرتا ہے وہ اپنی پیٹ پورتی کے لیے کرتا ہے اور آدمی بھی مسر دالبھاد روٹی صاحب جی آدھا کر کھاتا ہے گھر میں دھن ہیں پیٹی بھری ہوئی ہے پھر بھی اس کی ترشنہ اتنی ہوتی ہے کسی کی پیسہ کی چوری کرے گا کسی کو لکے گا کسی کو لکے گا کسی نہوٹی کرے گا کئیسے ہم بہک رہے ہیں ہمارے قدم کی دھر بہک رہے ہیں ہمارے دل اور دیماغ کی دھر جا رہے ہیں آج کے اس یوگ میں ایک سوچ نیوی وشا ہے آج ہم دیکھتے ہیں بھارت کی دھرم کی نگری میں جن بھارت کی ایک ایک مٹیے میں دیش کے ویر شبدوں کی شگندی ہے رشیوں مونیوں کا یہ بھارت دیش میں آج بھی ہماری چھوٹی چھوٹی ماتائیں بہنیں ہماری بہنیں اتھلی بہنیں آج بلدکار کی سکار دو جائے ہیں ایک دو ورسی بچی سے لے کر نمی سال کی بڑھیت کا آج ہمارے بھارت دیش میں سرکھ چھت نہیں ہے آئے بلدکار کی ہٹنا شاموہی بلدکار دوش کر ارے سرم اور حیاء کو آدمی آج دو پر رکھ دیا سرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو آپ لوگ ان باتوں پر سوچیں آج ایسی انائیتک گھٹنائیں کیوں گھٹ رہی ہیں اس کے مول بھی ہیں بندوں کی ہم اپنے بچوں کو اچھا سنسکار نہیں دیتے آج جتنے بھی بہنکے ہوئے لوگ ہیں جو چوری ہنسا میں بچوں کو اچھا سنسکار نہیں دیا سنسکار ہی لوگ ہی ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں میرے پیانے بھائیوں بہنوں آپ اپنے بچوں کو اچھا سنسکار دیں یہ چھوٹے موٹے ننھے منھے بچے یہ آپ کی بلہابے کی لاتھی ہے انہی بچوں کو جدی آپ اچھے سنسکار دیں گے اچھے سیکھ دیں گے تو یہ آپ کے بچے آپ کے بلہابے کی لاتھی بن کر کھڑا ہوگی اور آپ کے ساتھ ساتھ یہ پیارے بچے ہمارے بھارت کے بھوش ہے ایک ایک بچے میں بہت سنبھونائیں چھپی ہوئی ہے ان بچوں کو آپ تراثیں ان بچوں کو اچھا سنسکار دیں انہی بچوں میں رام کرسن بدھ کبین گاندھی جواہر صبح چندر سکھر بھگت سنگھ چھپے ہوئے میرے پیانے بھائیوں آج ہمارے بھارت دیس میں جتنے مہا پرس ہوئے ہیں وہ بھی کسی ماں کے لال ہیں کسی ماں کے کوتھ پھوک سے اوپنی بن ہوا کسی ماں نے اس کو اسکن پان کر آیا اس ماں نے اپنے بیٹے کو لوری میں دے سکتی اور دربت دھاتے کی جیت لکھنایا آج 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 ہمارے بھارت دیش کے بھارت دیش کے بھارت دیش کے دھر بھارت دیش کے دھر بھارت دیش کے آج 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 ہمارے بھارت کے نوجوان لو اسے دیش کے بھارت درانے کے لئے کرانتی کی لازمیں پھوٹ پڑے ہمارے بھارت درانے کے لئے کئی ایسے محفوشوں کا نام آپ جانتے ہیں بھگت سینگی اسے درانے کے لئے ہمیں جب سے اسی آسان کچھ سکیں گے اس میں بھگت سین کو مانسی کی سجا ہونی کی بھگت سین کی مانسی سے ملتے سبائی تو بھگت سین کی مانسی ہنسوں میں آنکھ بات ہے بھگت سین کی مانسی ہنسوں میں آنکھ بات ہے بھگت سین کی مانسی ہنسوں میں آنکھ بات ہے بیٹے یہ جو میرے آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہیں یہ کوئی دکھ کے آنسوں نہیں ہے میرے بیٹا یہ آنسوں گروہ سے خوشی کی آنسوں ہے کہ آج میرے کوک سے اوپر نہ ہو لے والے میرے بچے آج ماں بھارتی کی اجادی کے لیے آج اس بھانسی کے پندے پہ چڑھتے جا رہا ہے ماں بڑھنا ہے تو بھگت سین کی ماں جیسے بنو اپنے لال کو ٹھونک پیٹ کر اچھے سنستاریت کرو میرے بھائیوں تاکہ ہمارا بھارت دیز بھی اس ترقی کی اور جا سکے ایک ایک بچوں میں اس بھارت ماں کی بھارت ماں کے لیے ایک پریم ہو سردہ کا بھاو ہو اور ان بچوں کو سرسکاری کرنے کا کام ہمارا آپ ہی لوگوں کا تو میرے پیانے بھائیوں آج سبھاگی سے آم سب کو منوسی کا سرین ملا ہے یہ جاگنے کی اوستح ہے آپ جاگرت رہیں آپ سے جو بھول چک پہلے ہوئی ہے وہ بھول چک وہ نادانی اب ہم کو نہیں کرنی ہے جو ہمارا آپ بھول کر ایک نئی زندگی کی آپ شروعات کریں کبھی بھول کر اپنے جیبیا سواد کے چکر میں پڑھ کر کسی مانس مچھلی کسی چلتے پھرتے جنتوں کو آپ مت ستائیے آج ہم دیکھتے ہیں دیوی رہاں کسی گھجبین ٹمپنا ہے کوئی ماں کوئی ماں یہ نہیں چاہتی ہے کہ میرے ہی بچے کا خون میرے ہی سامنے بہائے ارے ماں کا تو ارث ہوتا ہے ماں تو دیاد کی ساغر ہوتی ہے ماں کے ہردے میں اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے آپار پیان امرتا ہے کوئی ایسی دیوی ماں نہیں ہے جو اپنے لئے مرگی بگری بگرا کی مانگ کرے کیا دیوی ماں اتنی آسہائے ہیں کہ جب آپ کھانے کو دے تب وہ کھائے گی ارے وہ تو سکتی سالی ہے اس کے نام پر اس کے آر پر جو ہم حسووں کا ود کرتے ہیں کسی نری نانی کو جو آپ ستاتے ہو ایک دن آپ کو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا ستگرو کبیر صاحب نے کہا ہے جیومت مارو جو ہم کسی جیومت کو ستاتے ہیں پر نتیجہ نتیجہ آپ کے سامنے آنا ہی ہے جو ہم کسی جو ہم کٹے ہیں اگر بنو کامتے کوئی دوک تو نہیں رہا ہے یارے بندوں آپ کو غلط کام کر دے ہوئے کوئی دیکھیں یا نہ دیکھیں آپ کا دیکھنا آپ کا جن نہ ہی کافی ہوتا ہے اکثر ہوتا کیا ہے آدمی جب اچھا کام کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارے پاس تو سمیہ نہیں یا پھر اچھا کام کرنے کے لئے اپنے کو ہم پیچھا کر دیتے ہیں آپ کسی سے کل پچھنا کہ کیسے جی رام جنم کے یہاں جس کرما جی کے یہاں دو دن تک ستسنگ چلا آپ کیوں نہیں آئیں تو کتنے بھائی کہیں گے کیا بتائیں بھائی صاحب سمیہ نہیں تھا میں بہت بیست تھا یہاں جانا پڑا وہاں جانا پڑا وہ کرنا پڑا یہ کرنا پڑا تو جب بھی بھائی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم بہانے ماجی مار دیتے ہیں آئی آپ کے ایک کہانی سناوں بھلو شکر کبیر شاہے بی بی ایک سیڑ جی تھا اس سیڑ کی کئی فیکٹینیاں تھی سیڑ بھی صبح اونتا اس فیکٹری سے اس فیکٹری سے اس فیکٹری سے اس فیکٹری کرتے کڑاتے کئی رات کو تھکے ماندی گھر واپس آتا تھا تو اس کی سیڑھانی اس کی پتنی کہتی تھی ارے سنتے ہو سیڑ جی ارے ہمارے ہی گرام میں بہت دور سے شند ہی آئے ہیں چلو کچھ سنگھ سن لیں دھرم کرم کر لیں بھکتی کر لیں تو سیڑ جی کہتے تھے ارے اس سے ٹھانی جی ان سب کاموں کے لئے میرے پاس سمیں کہاں ہیں میں تو بہت بی جی ہوں سمیں بیتا چلا گیا بند ہو ایک دن اس کا ایک لوتا بیٹا پپو بیمار پڑ گیا ان کی طبیعت تھراب ہو گئی ہے سیڑھانی کہتا ہے ارے سیڑ جی پپو کی طبیعت تھراب ہو گئی ہے ڈاکٹر کو دکھاؤ سیڑ کہتا ہے ارے بھاگیوان میرے پاس اتنا سمیں کہاں ہیں میں تو بہت بی جی ہوں بیست ہوں یہاں تک مجھے مرنے تک کی پھرسد نہیں سیڑ کیا کہتا ہے مجھے مرنے تک کی پھرسد نہیں تو ان کی سیڑھانی کہتا ہے دیکھو سیڑ جی ابھی مرنا مات تو سیڑھ کہتا ہے کیوں تو سیڑھانی کہتا ہے مجھے رونے کی پھرسد نہیں کیسے بھاگم بھاگ کی دنیا ہے لوگ بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے دون رہے جتنا بٹھوڑو بٹھوڑو انتتا تو آپ کا بٹھوڑا ہوا دھن بینگ میں آپ کا ٹیپازیٹ وہی چھوڑ جائے ایک بہت لو بھی بیکپی تھا ایک راجہ نے مونیادی کرا دی مجھے گھپٹی اور دو گھنڈہ تک دمتا رہا دون رہا بینہ کچھ کھائے پیے بھکے پیاسے دیکھتا ہے سمی دیا تھا صبح پانچ سے پانچ بجے تک دیکھتا ہے کہ ساڑھے چار بج گئے پانی پی لوں بھوجن کلوارے پانی پی بھوجن کروں گا تو پھر زیادہ دون نہیں پاؤں گا پھر دون رہا دون رہا دون رہا دون رہا دون رہا دون رہا ایک جگہ گرار ہوئی اس کا سریران ہو گیا وہ راجہ صحابہ آیا اور دیکھتا ہے کہ ارے یہ تو یہی مر گیا کہا کہ دھن نہرے لو بھی دن بر دون رہا اور یہی مر کر گر گیا تمہارے ادھکار میں اتنی ہی چمی جہاں مراتا وہی گھٹا کودا اور وہی اس کو گار دیا تو میرے پیانے بھائیوں اس جیمن کو چلانے کیلئے گھر پریوار ہے اس کے لئے ارث کی اور سکتا ہے آپ کمائیے لیکن دھن کو بھی اتنا آپ مہتو مد دیجئے کی دھن کے آگے جن پھیکی لگے جن ہے تب دھن ہے دھن ہو دھن کو دن دکھیوں میں لگائیں اسہائیں میں لگائیں جان سنت ہو وہاں بر آپ کے دھن کا آپ ست دکھیوں میں لگائیں دھن کا ہنکار نہ کریں دھن کا دکھیوں میں لگائیں آپ کا دھن ست دکھیوں میں لگائیں ہمارا اصلی دھن ہے دن دکھیوں کو جو ہم کھلاتے ہیں کھلاتے ہیں کہیں پر ہم دان دھرم کرتے ہیں وہی ہمارا کیا ہوا دان اور دھرم دھرم کے کھاتے پر جمع ہوتا ہے آپ کسی کو سو روپیہ دیتے ہو دو سو روپیہ دیتے ہو دان کرتے ہو آپ اس کے لئے نہیں کرتے ہو آپ اپنی لیے کرتے ہو جو بھی آپ کرتے ہو وہ آپ کو ہی لاؤت کر ملتا ہے جیسے ابھی دھان کی فسل لگی ہوئی ہے جب آپ لوگ کاٹو گے کاتک اور کمار میں تو کیا گنہ کاٹو گے کی کہوں کی فسل کاٹو گے دھان کی فسل کاٹو گے کیونکہ آپ نے دھان ہی روپا ہے دھان ہی بھویا ہے اسی طرح آپ اپنے جیون میں اپنی جندگی میں جیسی کمائی کرتے ہیں بندھوں ویسے ہی آپ کی جیون میں وہ پرنام آتا ہے آپ غلط سلط کام کر کے آپ سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ جیون میں اس کا سخت پرنام آئے کیسے سخت پرنام آئے آپ آنگ میں ہاتھ رکھ کر جہر کھا کر جندگی چاہتے ہو یہ کبھی پاسیبل نہیں ہو شکتا دوڑ دو چار ہی ہوتا ہے آپ کا کیا ہوا اچھا گرم آپ کو ہی سخت دے گا آپ کا غلط کرم آپ کو دکھ دے گا آپ کو غلط کرم کرتے ہوئے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے آپ کا دیکھنا آپ کا جاننا ہی کافی ہوتا ہے اس لئے اپنی جندگی کو ایمانداری پروک جینا سکھیں کتنے لوگ ہیں اچھے بڑے بڑے افسر ہیں پھر بھی آدمی اوپر سے آمدانی مطلب ریسوت لیتا کیوں لیتا ہے اپنے بال بچوں کو بڑا بڑھانے کے لیے رہیز بنانے کے لیے روپے اور پیسے بنانے کے لیے آپ غلط سلط دھن سے دھن کماتے ہو کہاں سے کرتے ہو اس کا پھل آپ کو ہی بھوگنا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی آپ کے غلط کاموں کا پرینام دیر شبیر آنا ہی آنا اس لیے جو منوش کی طرح ہم دیکھ رہے ہیں آپ اپنے آنے سے پوچھیں کیا میرے اندر منوش کی طرح ہم دیکھتے ہو سرین میں سانس چکر رہی ہے اجت سے جیو کوئی بات نہیں آپ کے پاس تھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں نہیں سمانی جیون ہی جیو لیکن اچت سے اور سان سے جینا سی دین کے اونجالے میں ایسا کوئی کام نہ کرو کی رات میں آپ کو سر چھپاتے بھاگنا پڑے اور رات میں ایسا کام کرو کی دین میں آپ کو چھپنا نہ پڑے آج منوش بھائے میں جی رہا سب سے زیادہ بھائے ہیں کہ میں مر نہ جاؤں آدمی کو یدی کسی بات کا ڈر ہے تو سب سے زیادہ ڈر ہے مر نہ جاؤں پیانے پندھوں سریل دھرے نہ ہی تو موت کی نیسانی سریل جنمہ ہے تو ایک دن مرے گا ہی ایسا کوئی بکتی ہے جو جنم لیا ہو آج تک مرے ہی نہ آپ کسی گاؤں میں کم سے کم ایک سو بیس سال کے بکتی نہیں ہو تو سریل ملا ہے تو مرنے ہی مرنے کب ہے ہوتا ہے مرنے والا بکتی نہیں جانتا کہ میں مر گیا ہوں جو جندہ رہتا وہ جانتا کہ یہ مر گیا آپ لوگ جب رات میں سوتے ہیں سونے چلتے ہیں تو جو آپ نیند میں ہوتے ہو تو وہ نیند آپ کی چھوٹی ماؤں جب اچھی گاڑ ہی نیند لگ جاتی تو جانتے ہو کون کیا کر رہا ہے کیسا ہو رہا ہے پورے اپنے بی بی بچے دھن سب کچھ بھول جاتے ہو جب نیند کھولتی ہے تب پتہ چلتا ہے کی میں ہوں میرے اتنے دھن ہیں میرے اتنے دولت ہیں میرے بیٹی ہیں میرے بیٹا ہیں تو نیند چھوٹی ماؤں ہے جو نیند میں جاتے ہو ایک نمونہ ہے مرنے کا جیسے آپ نیند میں جانے ایک بات کچھ بھی نہیں جانتے ہو وہ ایسے ہی جب آپ کی موت ہوگی تو آپ کچھ بھی نہیں جانوں گے اور موت بڑی نیند ہے ایک بار سو بجو فیتہ بھی اٹھنا نہیں پڑے تو سب سے زیادہ آپ ہے اور سب سے آدمی دکھی کس لیے پتہ ہے کسی آدمی کا اچھی بڑی دکان ہے آپ سوچ سو اکلپنا کرتا ہے کسی دن دکان بند ہو گیا تو کیا ہوگا کھیتی باری بویاں ہوں کوئی اچھی کسانی نہیں ہوئی اچھی پیداواری نہیں ہوئی تو کیا ہوگا بچے اسکول گئے ہیں کہیں ایک سیڈن نہ ہو جائیں اتنے سارے میرے پادھن ہیں کہیں چور چوری نہ کر لے دیکھو ہوا نہیں یہ گھٹنائیں لیکن آپ سوچ سوچ کر کلپنا کر کر کے دکھی ہو رہے ہو ارے جس سمیں جو گھٹنائیں گھٹنے کی سہ لے نا پہلے سے کیوں دکھی ہو رہے ہو کیوں پوچھل ہو رہے ہو پتی اور پتنی دو سوئے ہوئے تھے دھان سے سنیے گبلو شدر دے ہوئے کی دونوں سوئے ہوئے تھے پتی کہتا ہے اپنی پتنی سے سنتے ہو جی لڑکا کو میں وکیل مناؤں گا تو اس کی پتنی کہتا ہے نہیں جی اس کو ڈاکٹر بنائیں گے تم سمجھتے نیل میں آئے دین ہائی بلٹ پیسر ہائی ڈائی بیٹیس سوگر کی بیمانی سے مر رہی ہوں اتنی مہمگی مہمگی دوائی ڈاکٹر کے پاس جدے پانس سو روپیاں پیس لیتا ہے کتنے پیسہ برباد ہو جاتا ہے اس کا پتی کہتا ہے ڈرے پغلی تو سمجھتی نہیں اس کھیت کو اس مکان کو اس چیت کو عموق دبا رہا ہے دبا دیا ہے دیکھتے نہیں ہوں آئے دین پیسی عدالت کہ چکر کارتے کارتے میری جوٹی خیز گئی کتنے پیسے پیس میں برباد ہو گئے سمیہ برباد ہو جاتا ہے اچھا ہوتا کہ اپنا بیٹا وکیل بن جاتا تو کتنا اچھا ہوتا ایسے کہتے کہتے سجنوں پتی اور پتنی میں لڑائی شروع ہو گئی ایک تیسرہ بکٹی آیا ادار پرشن اس کے گھر میں انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب اب لڑک کیوں رہے دونوں دونوں نے کارن بتایا اس کی پتنی نے کہا کہ بھائی صاحب میں اپنے لڑکے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں لیکن میرے یہ پتی مہدہ ماندلی وکل بنانے کی جھیت میں آڑا ہوا تو اس کا پتی کہتا ہے کہ کیا بتاؤں بھائی صاحب میری پتنی بھائی صاحب میں اپنے بیٹے کو وکل بنانا چاہتا تو یہ ڈاکٹر بنانے کی چیت میں آڑی ہے تو اس بیٹی نے کہا کہ ارے بھائی صاحب آپ دونوں چھوپ ہو جائیے اور ایسا کریے لڑکے کو بھلا لو لڑکے سے بھلا کر بھلا لو کی بیٹا وکل بنے گا کی ڈاکٹر کتنا کہتے ہی پتی پتنی دونوں ایک صاحب بھائی صاحب لڑکے تو بھی پیدا ہی نہیں ہوا سمجھنے میں سمجھنے میں سمجھنے میں سمجھنے میں سمجھنے میں آئے ہی نہیں بس اب کلپنہ کی لوگ میں بھائی ید arkadaş جب ہی آتی ہے تو ساتھ میں سمجھنے سمجھنے کے لئے ہی نہیں آتی ہے اپنے پیچھے سمدھان کو بھی لے کر آتی ہے اور زیون میں ایسا کوئی سمجھنے میں기가 کوئی نہیں نہ ہو ہر سمسیوں کا سمدھان ہاں آپ کی یدی سمسیہ کالپنی کا ہے کلپنا کر کے آپ سویم پیدا کر رہے ہو سویم جنریٹ کر رہے ہو تو کالپنی سمسیوں کا سمدھان میں نہ سنبھاؤ ہے اس لئے میرے بھائیوں پہلے سے چھنٹیت نہ ہو کوئی سمسیاؤں کا سکار نہ ہو کسی سمسیاؤں کے گھرپت میں نہ آئے جتنی جندگی ہم لوگ جیئے نیکوں بار سمسیائیں آئیں ہیں ویسم پر ستیاں آئیں ہیں پرتکول پر ستیوں کا اچھن آیا ہے لیکن ہر بار ہم نے وجہ حاصل کی ہے ہر بار اس کو سمدھان آیا ہے بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں آئے 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 جندگی یہ مل جاؤں وہ پالوں یہ ہو جاؤں وہ ہو جاؤں زندگی کو پورا نرد بنے زندگی کا مجا نہیں لے پاتا ہے دنیا کی بھاگ داؤں میں آدمی بھاگتے رہتا ہے بھاگتے رہتا ہے اور اپنے جیون کو سمجھیں یہ جندگی کے بے سکیم کی چھن بے سکیم کی لمح ہے آپ کی ایک ایک سان سے نکل رہی ہے نکل رہی ہے جیون کمجور ہوتے جا رہا ہے آپ کے بال پک گئے آنکھوں سے کم دکھائی دینے لگا کانوں سے سنائی کم دینے لگے ارے یہی تو سنکیت ہے پرکتی کی اور سے آپ کو سنکیت دیتا ہے شاہدھان آپ کے کنے کالے کھنے بھلائیں کون چاہتا ہے میرے کالے کالے گھنے بال پک جائیں لیکن پرکتی آپ کے سری کو پک اور سنکیت دیتی کی بیٹا ہے جیسے ہی بال اوجلے ہوتے ہیں جیسے ہی بال اوجلے ہوتے ہیں تب مہدی لگا لیں کوئی کوئی اس پر پالیس کر لیتے ہیں لیکن آپ کے اندر کے بال کہتے ہیں کہ بیٹا چاہے لاکھ اپائے کرلو ارے میں تو وہی ہی ہوں آپ پرکتی کی بہتی ہو بھرکتی بھرکتی کہتی ہے کہ بھرکتی کرو بھرکتی ہو یہ آپ کے گھر میں ٹائل سے مہربال گرائیں یہ سکھے سادن نہیں آپ کے دروازے پر بھی دے سی کار ٹائن ٹائن فائن فائن انگلیز صرف آپ کے سری کو ٹھنڈ آتا ہے آپ کے اندر کے بندھنوں کو آپ کے اندر کے بکاروں کو نہیں ٹھنڈ آ سکتا آپ کے اندر کی کروہت کی اگنی جو جو مالا ہے اس کو وہ ایسی تھنڈا نہیں سکتا یہ بہتی کے شور بہتی کی چیزیں آپ کو شک نہیں دے سکتا آپ کے سوئے شورت 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 میں سکھی تب رہوں گا جب میرے پاس ادھیکدنینوں میرے سواری کے اچھے ساتھن ہیں شکھ اور شاند ہونے کے لیے ہم بڑی بڑی سرنا لڑکتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز ہو جائے گا تب میں خوص رہوں گا اوہویتی میرے انقول ہو جائے گا تب خوص ہوں گا کوئی جوان لڑکے اور قسم ذل میں لڑکیں سندری لڑکی کو ایک لڑکا پاگل ہو گیا سندری لڑکے سے کسی لڑکے نے چاہت کر دیا تو لڑکا اس کو پاگل ہو گیا کیسے سنسار کی ویڑم بنا ہے بندوں جو ہمارے پاس چیزیں ہیں جو ہم ہیں ہم دوسرے کو دیکھ کر لل چاہتے ہیں دوسرے کی اوچھی ویڑی دوسرے کی اچھی کار دوسرے کا یہ شوری کیونکہ ہمارے پاس جان نہیں یہاں پر جتنے آنگن میں جتنے لوگ بیٹھے بچے بھرے جو بھرے جب سے جنم لیے ہیں میرا خیال ہے جہاں تک میری سوچ ہے ایک بھی دن ایسا نہیں گیا ہوگا جس دن آپ کو کھانے کو نہ ملا ہو آپ بھوکے رہے ہیں ہوا ہے کسی دن ایک بار اپنے من میں آنگ بند کر خیال کرو کہ ایسا کوئی دن نہیں گجرا ہے کہ آپ بھی نہ کھائے رہے ہیں اب کوئی کھاسٹ رہا ہوگا اپنی مرچی سے تو بات الگ ہے جب سے ہم پیدا لیے ہیں ماں کی گرب سے جیسے ہی ہم باہر آئے ہیں ماں کی اسپن میں کود آگا کیونکہ پرکتی جانتی ہے کہ یہ چھوٹا بچہ دال بھاد روٹی سبزی کھانے لایت نہیں اور جب تک کسی ماں کو بچہ پیدا نہیں ہوتا ان کی اسپنے میں دودھ نہیں آتا تو پرکتی کی کیسی سندر بے وستہ ہے بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں دودھ پلاتی ہے اپنے آچل میں لیتی ہے ان کو چومتی ہے آلینگر نکل کر دی ان کو پال دی اور وستی پیارے بندھوں جندگی کے چھن بہت بہت مولی ہے اس زیون کو آپ بھول کر بھی غلط کرموں میں مت لگائیے یہ پرکتی کا انوپم وردان ہے آج جیسے ہم سریر پائے ہیں ویسے بڑے بڑے سنت مونیبی پائے ہیں جیونے جیون میں بھول چک ہو جاتی ہے کپلت میں پرپنج میں آکر آدمی انجانی اور جیان وست ایسا کچھ کام کر بیٹھتا ہے جن سے پوری جندگی کنٹکا کھل نہ ہو جاتا ہے دکھے دلدل میں آسانتی کے دلدل میں آسانتی کے کیچڑے میں آن بستے چلے جاتے ہو بھول چک ہونا جیون کی دستور گلتی ہو جاتی ہے ایسا کوئی بیٹھت نہیں ہوگا اس دلدل پر جس سے آج تک کوئی بھول نہیں ہوئی ہوگی جیکن جو بیٹھتی اپنی بھول کو اپنا گروہ بنا لیتا ہے پھر اسی بیٹھتی کے جیون میں امول چول پریورتن ہوتا ہے تو جندگی میلی ہے تو ہر کسی کو موت کا سواد نہیں چکھنا ہی پڑے گا یدھی موت کا سواد نہیں چکھنا ہی تو اس جنم مرن کے ہی ڈولے میں آپ پڑو ہی مت جیون کے سارے بندھنوں کو جیون کے سارے بکاروں کو ستسنگ کی گنگا میں آنکر دھونے کی اوشتہ ہے ہمارے درگنوں کو دراجنوں کو شند گروجن اپنی گیان کی باتیں بتا کر اپنے گیان کی اپنے نیرمل جیون کی سابون پاورڈر لگا کر دھوتے ہیں پیارے بندھنوں ستسنگ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جانے سے جیون نیرمان کی بات سنتے ہیں اور باقی تو آپ دیکھے ہیں ہم سے کئی بجرگ لوگ یہاں پہ پوری سنسار واسنوں کی گرم بجار ہے دنیا جہاں دیکھو وہاں ویسیوں کے دریش اس آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں آپ صرف موز سے ہی آرنگ رہن نہیں کرتے ہو ہماری پانچ گیان اندریاں ہیں اور پانچوں گیان اندریاں باہر کی اور کھلی ہوئی آنکھ سے آپ گلت دریش دیکھتے ہو آنکھوں سے دیکھتے ہو وہ آنکھ کا ہار ہے کان سے جو سنتے ہو وہ کان کا ہار ہے مکھ سے جو بولتے ہو توجہ سے جو اسپرش کرتے ہو پیارے بندھے ہو جہاں سے گلت ہواوں کی گلت چیزوں کا پرویش ہوتا ہے وہاں سے اپنے اندریاں کو اپنے اندریاں کی پیوار کو بند کرنے کی آوشتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں آپ کے کمرے میں روزن دان ہوتا ہے کھٹکیاں ہوتی ہیں دروازے ہوتے ہیں انہی دروازے سے شد ہوایں بھی آتی ہیں اور بدبودار ہوایں بھی آتی ہیں وہیں سے کچڑے بھی آ جاتے ہیں دو صاحب کی آنکھ کا کان کا آپ کی اندریوں کا نہیں ہے کھیل آپ کے گلت من کا اسی آنکھوں سے ہم سنتوں کا دیدار کر شکتے ہیں اسی ہاتھوں سے ہم دین دکھیوں کی سیوہ کر شکتے ہیں جیون کو صحیح حصہ کی اور لگائیں اور جندگی کو یدی سجانا اور سمارنا چاہتے ہو تو موت کو یاد رکھنا سیکھیں رات کا سمیں موت کا نام سنکا ڈرنا مات آپ روز یاد کریں یا نہ کریں لیکن موت آپ کو روز یاد کر کر جس کا سمیں آراؤدھی پوری ہوتی ہے اس سویقتی کو موت اکھا لے جائے گا تو موت کو یاد کرنا سیکھیں اچانک کہیں موت آئے گی ایسا سمیں آئے گا اور آپ اپنی جیون کی تیاری نہیں کیے ہیں تو دکھی دکھی ہونے کی سیوار کوئی چارہ ہی نہیں رہا جائے گا جیسے اگزمپل کے لیے ابھی ہم دیکھتے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں اور وہ بچے جیسے اس کے پڑھ چھکا ٹائم کے بل آتا ہے بچے پڑھائی میں جور لگا دیتے ہیں تاں کا جھوگ دیتے ہیں کہ یہ موت تاریخ کو ہمارے اگزام کا ٹائم ہے بچے پہلے سے تیاری کرتے ہیں اور وہی بچے جو پہلے سے خوب تیاری کرتے ہیں وہی ٹائپ ٹائپ اور ٹائپ ٹین پر نمبر لگا اور کل پہ پر ہے اور آج کوئی بچہ پڑھتا ہے دین بھر رات بھر وہ بچہ پھٹیوجن سے پھائل ہوتا تو ہم بہتک چیزوں میں دیکھو اس کی بھی ندائی بڑھائی کرتے رہیے تیاری کرتے رہیے کہ کبھی یہ جندگی کی فصل کرتے جائے گی ہماری موت ہو جائے گا آئیے کہانی اور سنتے ہیں ایک جگہ رام لیلا کی منڈلی آئے تھے جانتے ہو نا رام لیلا کی منڈلی سمجھ رہے ہیں آپ لو تو رام لیلا کی منڈلی آئے تھے کئی دنوں تک لیلا چلی اب سماپن سماروہ میں لنکا دہن ہونا تھا دھیان سے سنیں گے آپ لو لنکا دہن ہونا تھا تو جو رام لیلا منڈلی آئے تھے اب آپ لوگ جانتے ہیں لنکا دہن کا مین پارٹیر کون ہوتا ہے ہنمان جی تو وہ جو منڈلی آئے تھے جو ہنمان کا رول ادھر کرنا تھا اُس بیکتی کی طبیعت ہو گئی خراک اب میں نظر کو بڑی چنتہ ہو گئی ارے بھائی آج لنکا دہن کی لیلا ہونی ہنمان جی ہی تو ہمارے مک کے پارٹیر ہیں اور ان کی ہی طبیعت خراب ہو گئی ان کو بڑی چنتہ ہوئی آپ کے گاؤں میں وہ بھوما دیکھا کوئی ہنمان کے پارٹ کرنے لائے قادمی یہاں نہیں دیکھا تو گھومتے گھومتے یہ گوڑوہ میں چلا گیا کیا کہتے ہو وہ سہر میں چلا گیا چلیو منیجر ہنمان جی کا پارٹ کرنے والے ڈھونٹے ڈھونٹے ایک بڑے سہر میں گیا جیسے ہی سہر میں پرویش کیا تو یہ کھلوائی کا دکان تھا ایک موٹا تاجہ چھویے کی جلے بھی چھان رہا تھا یہاں سے سنیے گا وہ جلے بھی چھان رہا تھا وہ منیجر اس کھلوائی کے پاس پہنچا اور پوچھا بھائی سہا آپ دن بھر میں کتنے پیسے کما لیتے ہو انہوں نے کہا کہ بھائی سہا دن بھر میں میں پانچ سو روپیا کماتا ہوں اس منیجر نے کہا کہ بھائی صاحب ایسا کرو آپ اپنے دن بھر کی مجدوری کرنے کے بعد میرے گاؤں میں لیلہ منڈلی چھر رہی وہاں آپ آ جانا میں آپ کو ایک ہزار روپیا دوں گا وہ حلوائی بہوں خوش ہوا ٹھیک ہے صاحب میں آ جاؤں گا پھر وہ حلوائی پوچھتا ہے کام کیا ہے جی تب وہ منیجر بتاتا ہے دیکھو جی وہاں رام لیلہ چل رہی ہے لنکا دہن کی آج لیلہ دکھانی ہے میرے ہنمان تھا ہنمان کی طبیعت خراب ہو گئی اس کے جگہ میں ہنمان آپ کو بنایا جائے گا اور آپ کو راون کا دربال لگے گا راون سے پوچھے گا کہ تم کون ہو تو بتا دینا میں ہنمان ہوں کیا کرتے ہو کیا کام کرتے ہو کہے گا تو بتا دینا میں بھوان سیرام کا کام کرتا ہوں ہلوائی نے پوچھا بس اتنا ہی ہے نا وہ ویق تھی پردے سے باہر نکلا اور راون کے جیسے ہی پردہ کھلتا ہے راون تم تماتے ہوئے پوچھتا ہے تم کون ہو جی تو جو ہلوائی ہنمان بنا تھا اس کے تو ہکتہ پکتہ بند ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں ہلوائی ہوں پھر راون پوچھتا ہے کیا کام کرتے ہو جی امو بوڈل پر میں جلے بھی چھانتا ہوں سمجھتے ہیں آدمی تھوڑے سے اپیحاظ کرنے میں ہر چیزیں گڑھ بڑھا جاتا ہے پہلے سے آپ تیاری کریں اپنی موت کی ابھی سے آپ تیاری کریں یہ جیون کا کوئی بھروسہ نہیں جو ویپی اپنی موت کا یاد رکھتا ہے وہ کبھی جیون میں گلت کام کر ہی نہیں سکتا اور جو موت کو بھولا رہتا ہے وہی ویپی رائٹ رانگ کرتا ہے کسی کو ستائے گا کسی کو دوکھ دے گا اس لئے پیانے بند ہو منوسی کا چولا ملا ہے منوسی کا سریر ملا ہے منوسی کی کائیہ ملی ہے تو اپنی جیون کو آپ سارتھت بنائیں کبھی بھی آپ کے قدم گلت دیسہ کی اور نہ جانے پائیں یدی جیون میں بھول چک ہو گئی ہو تو اپنی بھول کو سدھاریں جب جاگے تبھے سبیرا جب آپ جگ جاتے ہیں اور جو بلت کام کرتے ہیں شدگو کبھی شاہبنی سی کو کہاں ہے بیتے تاہی بھی ساری دے آگے کیسو دے جو چھن جو پل جو گھڑی آپ کے گبلت میں پرپنج میں بھول میں بید گئی سو بید گئی لیکن بچیوی جندگی کو آپ ابھی بھی سمار سکتے ہیں اپنی جندگی کو آپ سگند سے بھر سکتے ہیں آپ کا جیون ہے آپ کی جندگی ہے آپ اپنے جیون کو کیسے جینا چاہتے ہیں اس کا نیرنہ ہے آپ کو ہی کرنا کوئی بھگوان کوئی سند آپ کے جیون کا اُدھارک نہیں بلسکتا شند گروجن گھر کے ماتے پتا آپ کو راستہ دکھا سکتے ہیں کوئی آپ کو گھسیت کر جبردستی نہیں چلا سکتا جب تک اپنے اندر بدلنے کا اپنے آپ کو پانے کا اپنے کو تراثنے کا سونپ نہیں ہوگا تب تک آپ کے جیون میں بدلاؤں نہیں آسکتا یہ سسنگ بھجن ایک ٹھوکر دیتا ہے سوئے ہوئے آدمی کو جگانے کا کام کرتا ہے کہ جاگو کہ تم بھول میں گفلت میں پرپنچ میں کیوں پڑے ہو شند گروجن احوان دیتے ہیں جگاتے ہیں آواز دیتے ہیں ہماری کمکرنی نینی ہماری مرشا ہماری بے ہوشی کب جو تکے گی اس منوسی جیون میں آ کر بھی ہم نہ صدھر پائیں بھکتی میں ستسنگ میں دونے کے سیوا اور سہدہ ہم نہ کر پائیں تو سوچو بدھوں آپ کب کرو جیون کو آپ اس قدر جیئے کہ آپ کی جیون کے انتیم چھنوں میں آپ کو کبھی بھی پشت آپ نہ کرنا پڑے آپ کے من میں ٹیس اے پھیلہ اے درد کی کشک نہ ہو کہ میں نے اپنی مادہ پتہ کا سیوا نہیں کر پایا کبھی میں نے دین دکھیوں کو بھوجن پانی نہیں کرا پایا کبھی گریب دکھی اپاہیس کی سیوا نہیں کر پایا کبھی سنتوں کا سند سماگم شنتوں کا درشن کبھی میں نے دان نہیں کر پایا ان باتوں کی پیلا ان باتوں کا درد آپ کو نہ ہو جیون کو بہو دھی اچھا سے آپ جیتے چکے سنتوں گریجنوں کا تو کام ہی ہے سوئی ہوئے لوگوں کو جگانا جب ہم سوئے رہتے ہیں بڑیاں میخی میخی نیند میں سوئے رہتے ہیں کوئی جب ہمیں جگاتا ہے بہت کشٹ ہوتا ہے جب ہم بچے تھے ہمارے ماتا پیتا ہمارے پڑھنے کیلئے جگاتے تھے بولتے تھے کہتے تھے تو ہم کو بہت دکھ ہوتا تھا یہ مجھے ٹوکتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں دکھ محسوس ہوتا تھا اور ہم بھردہ کے نیند میں اور سو جاتے تھے آج ہم نے ماتا پیتا اور بڑھے بھجرگوں سندر جنوں کی بات نہیں مانی جس سمیں جیون نیرمان کا سمیں تھا ہم جب یوہ تھے پوچھ کر گزرنے کے عمر میں تھے تب تو ہم نے اپنی جیون کو بفلت میں بیٹا دیا جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے تو اپنے کیے ہوئے کرنی پر خود پششاوا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر رہا کیوں میں نے اچھا سے پڑھائی نہیں کیا کیوں میں نے اپنے جیون کو اچھا سے نہیں بنایا جب تک ماتا پیتا ہوتے ہیں ان کی قیمت سمجھ میں نہیں آتی جب تک گھر میں شاش سو ہوتے ہیں اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کتنے مہا پروس ہوئے ہمارے اس بھارت دیز میں ان کو ہم اس کے جیتے جیتے سمجھ نہیں پائیں لیکن آج ایسی بھی ڈمنا ہے کہ ان کی مرتیوں کو آگے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں پاؤں پڑتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں وہ بھول وہ بھول جائیے ابھی بچی وی سیس جندگی کو ہم سمار شکتے ہیں یہ ورطمان پرزینٹ ہمارے ہاںکوں میں اور یدی آپ اپنے کو سدھارتے ہیں تو سماج کے ایک انگ سدھارتا ہے ایک ایک وقتی مل کر سماج کا نرمان ہوتا ہے اور سماج مل کر دیش اور راست بنتا ہے یدی ہم سدھریں گے ہماری ترقی ہوگی ہم سدھریں گے جس دیش کے ہم وہ سندھے ہیں وہ دیش ترق پرگتی کی پت پر آگے بڑھیں گا ایک ایک وقتی مل کر اپنے دیش کا نام اوشن کرنا سب جواب داری لے یہ ایک سرکار ایک جگہ بیٹھ کر کہاں تک کیا کرے گی کچھ بیوستائیں ہوتی ہیں جو ہم کو خود دینی پر تو جیون کو ہم سرل بنایں وقر پنا ناں کٹھور نا بنیں سب کے ساتھ سندر اور مردیوانی کا پیوگ کریں یہی جیون کا ساہر ہے جس گھر میں جس پریوار میں رہتے ہیں سب کے ساتھ پریم کا بہاو سب کے سوک دکھ میں شیوج کریں یہ سیت کا تو مطلب ہے گھر پیوار سانت سانت بھی رہے ہیں ایک دوسرے سے مطلب نہ ہو ایک دوسرے کا پتی فریم کا ابھاؤں نہ ہو تو وہ گھر نہیں سمسان گھاڑ جیسے ایک زمپل کے لیے کوئی آدمی پرپوم لگایا ہو یا لگا رہا ہو اور اس پرپوم میں سبن ہی نہ ہو سینٹ میں تو پھر آپ کے پرپوم اور سینٹ لگانے سے کیا پہتا ہو ایک آدمی جب سینٹ کا پریوک کرتا ہے پرپوم لگاتا ہے تو کتنوں کو شگندی سے اچھا جیت کر دیتا ہے شگندی پھل جاتی ہے ویسے ہی ایک آدمی کی اچھائی ایک آدمی کی اچھے جھنگ سے جینے کا ڈھنگ پورے گھر کو پریوار کو دنیا کو پربھاوید کرتا ہے آج ہمارے بیچ ہمارے جو شند اروجن ہیں انہوں نے جیون میں تیاغ تپسیا کیا تاکہ آنے والی میری سنطان میری پیڑھی شخص جی سکے کیا اس سنطان مہاپرسوں کو گھر بسانے کا سوق نہیں تھا کیا اس کو دنیا کے سوری کو بھوگنے کا سوق نہیں تھا اسی بھارت میں اسی بیہار کی دھرتی میں کتنے مہاپرس کا جنگ بھوان بودھ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا بھوان بودھ راجہ کے لڑکے تھے ان کی پوری ان کی زندگی راج محلوں میں پڑھ رہی تھی تھاٹ باڑ سے اس کی پتنی تھی ایک بچہ بھی تھا بھوان بودھ کے من میں ویراج جگہ بھکتی کا بہاو آیا اور سنیس طرح دنیا کے سارے سوریوں کو وہ چھوکرا دیا کس لئے ہم لوگوں کے آج ہم لوگ اپنے سنتوں اور گروجنوں کے تیاغ اور تفسیہ کو بلیدان کو ہم یاد رکھیں کم سے کم اچھا کام نہ کر سکے تو برے کاموں سے ہم اپنے آپ کو پرہیج رکھیں تب ہی ہم سچمچ میں انسان ہیں اور جیون میں اچھی سوچ رکھیں اچھی بھاؤنائیں رکھیں آپ کا من ہمیسا کھلا کھلا ہوا ہونا چاہیے بے وجہ بے کارن بے رجن پرشن رہی جندگی ہے جندگی میں کئی گھٹنائیں گھڑتی ہے سکھت گھٹنائیں گھڑتی ہے دکھ گھٹ گھڑتی ہے گھڑتی رہے ہیں ہم ایسا یہ کی چال میں نہیں چلتی ہے کبھی کوئی مل جاتا ہے کبھی کوئی بچھوڑ جاتا ہے اس لئے بندوں دکھ کے چھنوں میں سکھ کے چھنوں میں اچھی ستیوں میں بری ستیوں میں ہر شمیں پرشن 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 آپ کے ہونٹوں پر مشکان ہو یہ آپ کی جیون کی اصلی سفلتہ ہے آپ کہیں دکھ میں دکھی ہو گئے مائیوش ہو گئے سکھ میں اونچھلنے لگے یہ جیون کی سفلتہ نہیں ہر پرشتیوں میں ایک شمان لہیے بس جب آپ مشکراتے ہیں آپ پرشن رہتے ہیں تو دکھ کو بھی سوچنا پڑتا ہے کس بیتی کے پاس جاؤں کی نہ جاؤں کیونکہ ہمیں ہستے ہی رہتا ہے پرشن رہتا ہے جب آپ مائیوش ہو جاتے ہیں دکھی ہو جاتے ہیں چہرہ رکھا لیتے ہیں تو سمسیاؤں کا چکر ویو آپ پر آلٹ ہتی ہے سمسیاؤں کے پاس میں بندھنوں میں آپ بن جاتے ہیں لیکن آپ سوچتے ہیں جیون میں جیسے بھی سمسیاؤں ہیں جیسے بھی پستی آئیں ان سے ہم دیکھ لیں گے جب ایسے آپ للکار کر بولتے ہیں ہمت سے بولتے ہیں ججبہ رکھتے ہیں جو آپ نے جیون جیا یہ سندھ گریان سنسار کی بیترنی سے پار لگانے والے ہیں بچیا کی پونچ پکڑ کر آپ پار نہیں ہوگئے سمجھ رہے ہیں بچیا اچھے سمجھ رہے ہیں بچیاں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ایک دوست کے کندے پر ایسے جھولا لٹکا تھا جھولا جانتے ہیں جو گنتی بتا دو تو آٹھو انڈے تمہارے اچھے 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 چاہے آپ اپنے اچھے جانوار مرگ اچھے گرل اور اسی میں اتر بھی ویسے ہی جب بھی ہمارے بیچ ہماری سندگروجن آتے ہیں تو اپنی گیان تپسیہ رہنی کی باتوں کو ہماری بیچ ساپ ساپ بتاتے ہیں وہی تو سند جس کے اندر چھل ہو چھت ہو کپڑ بھاؤ ہو وہ سند نہیں ہو سند نیرمل ہوتے ہیں ساپ ہوتے ہیں سرل ہوتے سہج ہوتے ہیں وہ سب کے ہوتے ہیں اور ان کے سب ہوتے ہیں یہی سند کی پریبھاسہ ہے اور سند ہر حال میں ہر پرشتی میں ہر سمیں ہر وقت پرشن نہیں رہتا پرشندہ اُس کا سب سے بڑا دھن ہے تو آپ سب بھی اپنے جیون میں پرشن رہے جیون کی پرتیکشنوں کو آپ دھر مرد ہاتھوں کی اور لگائیں جیون میں جو بھی بھول چک ہوئی ہوگی یا ہو رہی ہوگی ان بھولوں کو شدھار کر ایک بھکتی ستسنگ شادہ سنتوں کی شرنہ گتی میں آئیں تاکہ ہمارا یہ جیون شدھرے اور ہم ایسا کچھ کر گجرے کم سے کم ہم گتی مکتی کے بھاگیدار نہ ہو سکیں تو ہم پونہ اس منشو شریر کو پرابت کر سکیں ایسا کرم آپ سب کریں تاکہ انتشانوں میں آپ کو کسی بھی پرکار کا پشتاب نہ کرنا پڑے میں اپنی باتوں کو یہی پر شماعت کرتا ہوں آپ سب کے لیے منگل کامنا کرتا ہوں آپ سب کی اجل ہوئیش کی چاہنا رکھتا ہوں کہ آپ دند گناہ راچ گناہ دھارم اور بھکتی کے مارگ پر ترقی کی اور آگے بڑھتے رہیں سبھی شادو سنتوں کی اور سے آپ شب کو صبح شروع بلو شکر بھگوانے کی رمیان آمے کی موسیقی موسیقی